خیال کا سفر ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مراقبہ کیا جائے کچھ پل کے سکون کے لیے کسی تنہا مقام پہ چلے جائیں جہاں خاموشی ہو جہاں کسی کی آواز سنائی نہ دے جہاں کوئی نہ نظر آئے جہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے بس جہاں میں اپنے ساتھ ہوں اور اگر ایسی کوئی جگہ مل بھی جائے جہاں تنہائی ہو نہ کوئی آواز نہ کوئی نظارہ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دماغ ہے انسان کا یہ من جس کے اندر لا تعداد سوچے ہیں جس کے اندر لا تعداد شکلیں ہیں جس کے اندر لا تعداد آوازیں ہیں یہ سب خیال اور تصور کی شکل میں سنائی اور دکھائی دینے لگتی ہیں آپ اکیلے بیٹھے تھے خاموش بیٹھے تھے تنہا تھے لیکن اندر سے کسی جاننے والے کی آواز سنائی دی اس کی شکل دکھائی دی اس کے ساتھ ماضی میں ہوا کوئی واقعہ دکھائی دینے لگا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے بینہ سوچے بینہ سننے کی خواہش کے کوئی واقعہ اندر بولنے لگا کوئی شکل دکھائی دینے لگی ایک کے بعد ایک شکلیں اور آوازیں سنائی دینے لگیں کبھی دماغ کے دائیں سے تو کبھی بائیں سے یہ شکل جو آپ کو دکھائی دی من کی آنکھ سے یہ کہیں موجود آپ کو دیکھ رہی ہے اپنے من کی آنکھ سے یہ آواز جو آپ کو سنائی دی یہ کہیں آپ کو پکار رہی تھی یعنی یہ واقعہ کہیں اور بھی ہو رہا ہے آپ کو یاد کرتے ہوئے حالانکہ آپ تو خاموش ہیں تنہا ہیں پھر یہ سب کیسے سنائی دینے لگا کیسے دکھائی دینے لگا کیونکہ خیال کی لہریں آپ کے خیال کو چھونے لگیں اس خیال کا اثر جب آپ پر ہوا تو آپ کے دیماغ پر اس انسان کا اکس ابراتا ہے جس کی سوچ آپ تک پھونکی یہ کھیل دیماغ کی ان لہروں کا کھیل ہے جسے عرف عام میں ٹیلی پیتھی کہتے ہیں یاد رکھنا کہ جو بھی اکس خیال کی صورت میں دیماغ پر اُبرتا ہے وہ غیر ملئی شکل میں آپ کے گرد ہی موجود ہوتا ہے انسان جب تمام ظہری حواس بند کر دے تو خود و خود ٹیلی پیتھی شروع ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کسی خیال کے تصور سے خوف کیوں آ جاتا ہے کیونکہ وہ شئے جس کے خیال نے تمہیں خوف سے زدہ کیا وہ اثر کی شکل میں تم پہ اتری اور تم نے اس احساس کی زبان سے اس کو سنا اور دیکھا جس کے خیال کی نیک جمعهاہ Jat